بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج اٹھارہ فروری ہفتہ کے روز اور فروری کے باقی دنوں میں کراچی حیدراباس میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا گرمی کی کیا صورتحال ہوگی اور بارج برسانے والا نیا مغربی سسٹم سندھ میں کب سے داخل ہونے کی امید ہے اور اس سے کتنی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کی تازترین ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تازترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارلز کی تازترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت کراچی ہیدرابا سمیت تقریبا سندھ کے تمام علاقوں کا موسم مکمل طور پر خوشک اور گرم ہے جو کہ ناظرین مزید چاند روز تک ایسے ہی موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے فیلحال سندھ کے کسی بھی علاقے میں بارش کے کوئی خاطر قائم کان نہیں ہے اب آہستہ آہستہ سندھ کے تمام ازلام درجہ حرارت بھی بڑھنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ابھی موسم گرمہ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا اگر دیکھا جائے تو گزشتہ سالوں کی نسبت اس بار ماہ فروری میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ ہو رہے ہیں اور گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے آنے والے دنوں میں مزید درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے بات کریں ناظرین اگر بارش کی تو فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں مغربی ہواوں کے طاقتور بارج برسانے والے سسلے سندھ میں داخل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے سندھ کے تقریباً تمام علاقوں میں گرد چمہ کے ساتھ تیز بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں اور چاند مقامات پر یوالہ باری کی بھی توقع کی جا سکتی ہے اور امید ہے کہ مارچ اپریل کے مہینے بارشوں کے حوالے سے اہم ثابت ہوں گے باقی اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو